بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یونٹ نمبر فور یونٹ نمبر فور بیسکلی کس کے بارے میں ہے ہمارا انٹیجرز کے بارے میں تو انٹیجرز کیا ہوتے ہیں انٹیجرز کو کس طرح ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس چیز کا مین ہمارا ٹوپک ہوگا اس ایکسرسائز میں کونسی ایکسرسائز ہے فور پوائنٹ ون کے اندر تو پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بھئی نمبر لائن کیا ہوتی ہے نمبر لائن ایک لائن ہی ہوتی ہے جس پہ دو طرفی مقداریں نمبر لکھے جاتے ہیں ایک طرف ہمارے پوزیٹیو نمبر ہوتے ہیں جو کہ یہ ہیں پوزیٹیو دیکھ لیں اور ایک طرف نیگٹیو نمبر ہوتے ہیں یہ نمبر دیکھیں گے تو ایک ڈائریکشن شو کرتے ہیں پوزیٹیو سیدھے کی طرف جاتے ہیں نیگٹیو پیچھے کی طرف آتے ہیں تو بیسکلی انٹیجرز کو ڈائریکٹیڈ نمبر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکشن کو ہی شو کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کوسٹن کو دیکھتے ہیں کہ کوسٹن کس طرح ہے ٹھیک ہے تو کوسٹن میں پہلے کہہ رہا ہے کہ ریپریزنٹ فالوئی انٹیجر ہونے نمبر لائن میں اس کا ایک ہی کوسٹن کروں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا بھئی کس طرح یہ ہوگا یا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کلر چینج کر لیتا ہوں کلر میں براؤن لے لیتا ہوں کیونکہ یہ ریڈ ان بلو میں تو پہلے سے بنا ہوا ہے نمبر لائن تو یہ مائنس ٹو بیسکلی نمبر لائن پہ کہاں پہ آ جائے تو یہ آتا ہے یہاں پہ اس کو آپ نے جس اس طرح کرنا ہے اور جو یہ ہمارا مائنس ون ہے یہ کہاں پہ آ رہا ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد یہ زیرو کہاں پہ آ رہا ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد پلس ون ہے آپ کا پلس ٹو ہے تو پہلا کوسٹن ہمارا یہ ری پریزنٹ ہو چکا ہے اگر میں دوسرے کی بات کروں تو دوسرے میں صرف مائنس تھری اور پلس تھری اور فور یہ زیادہ ہیں تو اگر میں اس میں مائنس تھری کو ادھر ٹک کر دوں تھری اور فور کو ادھر کر دوں یہ تو سیکنڈ نمبر ریپریزنٹ ہو گیا نمبر لائن پر بیسکلی آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں کہ یہ پوائنٹس کہاں پر ہیں تو مجھے لگ رہا ہے یہاں تک تو یہ بڑا ایزی تھا آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا تھوڑا نیچے چلتے ہیں دوسرے کوسٹن کی طرف دوسرا کوسٹن کیا کہہ رہا ہے دوسرا کوسٹن ہمیں کہہ رہا ہے ڈیسائیڈ ویڈھر دی فرس نمبر is گریٹر آر سمالر جو پہلا نمبر ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے دیکھتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا یا اس سے پہلے میں تھوڑا سا کونسپٹ دینا چاہتا ہوں چھوٹے یا بڑے سے اگر میں یہاں پہ ایک نمبر لکھتا ہوں اس سے چھوٹا کیا ہے definitely آپ کہیں کہ سر ون ہے اس سے چھوٹا زیرو ہے زیرو سے چھوٹا کیا ہے آپ میں سے کوئی کہیں کہ مائنس ون پھر کوئی کہے گا اس سے چھوٹا مائنس ٹو ہوگا اس سے چھوٹا مائنس ٹری ہوگا مائنس ٹری سے چھوٹا مائنس ٹو ٹری سے چھوٹا مائنس ٹو ہوگا اور اس سے چھوٹا مائنس ٹو ہوگا اس ایگزمپل سے ہمیں ایک چیز کلیر ہوئی کہ مائنس میں جتنے نمبر بڑے ہوتے جا رہے اتنے وہ چھوٹے ہوتے جا رہے اگر میں یہی پہ آپ سے کہتا ہوں کہ مائنس ٹری بڑھا کہ مائنس ٹو بڑھا تو آپ کہو گے مائنس ٹری جو ہے ہوتا ہے کہ جتنا بڑا ہوگا اتنا چھوٹا ہوگا ایوین آپ کا مائنس جو ہے ون ان دونوں سے مائنس 3 اور مائنس 5 سے بڑا ہے اور یاد رکھنا دنیا کا ہر پوزیٹیو نمبر اس میں 0 بھی کونسیڈر ہے ہر پوزیٹیو نمبر ہر نیگٹیو نمبر سے بڑا ہوتا ہے آگے جا کے اس کو اور ایکسپلین ہم پڑھیں گے تو آتے ہیں اس کوسٹن کی طرف کہ بھئی جو پلس 15 ہیں وہ مائنس 6 سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں تو میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ دنیا کا ہر نمبر جو پوزیٹیو ہے وہ بڑا ہے نیگٹیو نمبر سے تو ہم کہیں گے مائنس پلس 15 is greater کیا ہے وہ ہمارا greater ہے کس سے then مائنس 6 تو یہ ہمارا پہلا clear ہوا بعد آتی ہے second کی تو مائنس 8 جو ہے کیا بڑا ہے zero سے نہیں یہ چھوٹا ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارا سمالر ہو گیا بعد آتی ہے اس کی پلس 16 جو ہے یہ zero سے کیا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے ہر positive نمبر جیسے zero بھی positive اور 16 بھی positive ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا تو یاد رکھیں کہ دونوں اگر نمبر positive ہیں تو عام زندگی میں ہم جس طرح concept لیتے ہیں وہی ہوگا بڑا بڑا ہوگا چھوٹا چھوٹا ہوگا یہ rule دونوں positive ہوں تو اس میں لگایا جاتا ہے وہاں یہاں پہ آتی ہے minus 2 جو ہے minus 8 سے بڑا ہے چھوٹا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ minus 2 جو ہے یہ بڑا ہے کس سے minus 8 سے تو ابھی concepts لگ رہا ہے آپ کے clear ہوں گے تو اب دیکھیں یہ دونوں positive ہیں positive میں کیا ہوتا ہے positive میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے check کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو بڑا ہے کیا وہ بڑا ہے یا جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے 5 ہے اس میں دونوں positive ہیں تو positive سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو بڑا ہے تو بڑا ہے جو چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو plus 7 ہے یہ چھوٹا ہے کس سے plus 9 سے بس یہ چیزیں بتانی ہیں یہاں پہ minus 4 جو ہے بڑا نمبر ہے minus 1 سے پہ ہمیں پتا ہے minus میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ہم basically یہ کہیں گے minus 4 is smaller than minus 1 تو اس سے ہمارے بہت سے concept ہمارے clear ہو گئے پہلے اور دوسرے میں سے اب ہم چلتے ہیں نیچے تھوڑا سا نیچے اور questions پڑے ہوئے ہیں تو اوپر والی میں number line کو نیچے لے کر آتا ہوں number line بڑی اہم ہے اور sorry میں اس کو click کروں گا تصفیر کو نیچے نیچے یہ آگئی تو یہاں سے ہم تھوڑا سا clear کریں گے خود کو دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں number line کو اس طرف کرتے ہیں ابھی پوری نظر آتے ہیں کہہ رہے کہ fill in the blanks from the giving options جو options آپ کو given ہیں ان سے آپ بتائیں کہ fill in the blanks اس کو پور کریں minus 5 جو ہے dash of the plus 6 dash پہ مطلب یہاں پہ جو fill in the blanks وہاں پہ آپ رائٹ یا لیفٹ ریکھ سکتے ہو minus 5 جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے plus 6 کے یا رائٹ پہ تو minus 5 basically یہ والا minus 5 یہ والا minus 5 basically کیا ہے minus 5 basically ہمارے positive 6 کے left پہ ہے دیکھیں یہ positive 6 ہے اس کی یہ دیکھیں minus 5 left پہ ہے تو ہم اس کو left لکھ دیں گے اب جو plus 6 ہے وہ minus 7 کے کس طرف ہے plus جو 6 ہے minus 7 کے وہ یہ minus 7 اس کی جو ہے plus 6 جو ہے right side پہ تو ہم right کو click کر دیں گے 0 جو ہے وہ minus 15 کے کیا ہے 0 minus 15 یہاں پہ 3 ہے تو آگے جا کے 15 کہیں نہ کہیں آپ کا 15 آ جائے گا صحیح ہے minus کا تو 0 کس کی کس طرف ہے minus 15 کے minus 15 کے right side پہ ہے minus 15 کے right side پہ ہے تو 0 جو ہے plus 20 کے کس طرف ہے اگر اس طرح یہ چلتا چلا جائے تو یہ آخر 20 بھی آ جائے گا تو 0 basically 20 کے left side پہ تو اس کا ہم left کو tick کریں گے تو یہاں پہ ہمارا یہ بھی concept ابھی clear ہوا ابھی ہم question number 4 کی طرف آئیں گے question number 4 basically دو signوں کی بارے میں ہم بتا رہا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ ہمارا جو ہے right کی طرف اس کا left کی طرف ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ہم اس کو greater کہیں گے greater minus 16 جو ہے چھوٹا ہے minus 4 سے clear سی بات ہے تو اسی چیز کو ہم ہمیں اس sign کی مدد سے لکھنا ہے تو 16 is less than اس کو میں نے تھوڑا سا less than کی sign تھوڑی عجیب بنی ہے تو میں شروع سے بنا دیتا ہوں صحیح اب دیکھیں 25 جو ہے positive minus یہ 100 ہے تو 25 positive ہے 1 ہوتا بھی اس سے بڑا ہوتا تو یہ 25 ہے اور بڑا ہے تو basically 25 جو ہے ہمارا وہ ہمارا greater than ہے کس سے 100 سے اب بعد آتی ہے plus 30 plus 50 دونوں positive ہیں یہاں پہ ہمیں پہلا بتانا ہے کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے دوسرے سے تو پہلا ہمارا 30 چھوٹا ہے 50 سے کیونکہ دونوں positive ہیں تو عام جو ہمارے پاس rule ہوتا ہے بڑا بڑا چھوٹا چھوٹا وہی rule یہاں پہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کر دیں گے یہ 30 جو ہے چھوٹا ہے بعد آتی ہے یہ 17 جو ہے negative ہے یہ positive تو پہلا ہی بتانا ہوتا ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو negative basically ہر positive سے چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی چھوٹا کر دیں گے zero minus 5 سے zero بھی positive میں ہی آتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں zero جو ہے ہمارا بڑا ہے minus 5 سے یہ ہمارا question number 4 بھی یہاں پہ complete ہوا تو ascending کیا ہوتا ہے descending کیا ہوتا ہے ascending مطلب increasing پہلے چھوٹا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا یہ ascending ہوتا ہے descending بیسکلی کیا ہوتا ہے ڈیکریزنگ پہلے بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا یہ ہمارا descending کا طریقے کار ہوتا ہے اب example کو ایک اٹھاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ question ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ascending کی ascending میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں ascending میں کیا ہوتا ہے increasing تو increase کم سے ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سے number سے ہوتا ہے مطلب دیکھیں تو یہاں بھی ہم سارے numberوں میں دیکھتے ہیں کم سے کم number کونسا ہے minus seven تو اس سے start کریں گا بھئی minus seven اس کے بعد کیا آئے گا ہمارے پاس minus three آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس minus one آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا zero آئے گا پھر ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس one آئے گا پھر ہمارے پاس plus five آئے گا one کیا اگر بھی plus ہے میں نے دی نہیں بلس ہے اب بعد آتی ہے descending کی descending basically کیا ہوتا ہے decreasing تو decrease تب کیا جاتا ہے زیادہ سے کم جب کی طرف کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ descending ہوتا ہے تو plus 5 آئے گا اس سے کم plus 1 ہوگا اس سے کم 0 0 سے کم minus 1 minus 1 سے کم minus 3 minus 3 سے کم minus 7 آئے گا تو یہ ہم نے پہلے کو ہم نے کر لیا کوسٹن کو اب بعد آتی ہے دوسرے کی اس کے بھی دو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے سمجھ آ جائیں گے اس کا یہ پہلے ascending کرتے ہیں ascending مطلب increasing پہلے میں نے بتایا تھا تو increase پہلے چھوٹے میں چھوٹا نمبر لکھیں گے چھوٹے میں چھوٹا نمبر minus 3 ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ مائنس 3 اس کے بعد minus 1 اس کے بعد 0 ہے ہمارا سوری ہے 0 تو 0 کے بعد پلس 2 پھر پلس 4 آئے گا پھر پلس 5 آئے گا تو یہ ہمارا ascending ہو گیا پھر آتی ہے بات descending کی descending مطلب decreasing تو پہلے بڑھا پھر اس سے چھوٹا 4 پوزیٹیو پھر اس سے چھوٹا پوزیٹیو 2 اس سے چھوٹا 0 اس سے چھوٹا minus 1 اس سے چھوٹا minus 3 یاد رکھیں یہوالے نمبر جو given ہیں ان کو ascending descending میں کرنا ہے ایسے نہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے وہ 4 کے بعد تو 3 آتا ہے آپ نے 3 لکھ دیا نہیں جو یہ ملے ہوئے ان کے حساب سے ان کو ascending descending order میں رکھنا ہے تو ان دو ایگزامپلز تھے ہم نے مجھے لگ رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو اچھا خاصہ سمجھا دیا اب بعد آتی ہے کوسٹن نمبر 4 کی اس میں آپ کو ایک سامنے رکھا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں absolute value کیا کہتے ہیں absolute value basically یہ ہے آپ لوگوں کو absolute value سکھانا چاہ رہے ہیں absolute value کیا ہوتی ہے مطلب face value جیسے کہ minus 5 ہے پہلا کوسٹن دیکھ رہے ہوں یہ والا پھر plus 20 تو اس کی face value absolute value کہہ سکتے ہیں absolute value کیا ہوگی 5 ہوگی اس کی absolute value کیا ہوگی 20 ہوگی تو ان میں ان میں کیا فرق ہے دیکھیں اس کی بھی میں نے sign مٹا دی اس کی بھی میں نے sign مٹا دی absolute value کہتا ہے اس کی face value positive ہے negative ہے یہ چیز نہیں بتا رہا وہ کہہ رہا ہے اس کی value کہہ بھئی یہ 5 ہے بس positive negative نہیں کہہ رہا تو اسی طرح 0 تو ویسے ہی رہے گا یہ اس کی جو ہے minus 18 کی minus ختم ہو جائے گی 50 plus کی plus ختم ہو جائے گی یہ اس کی values آگئی اب میں تھوڑا سا اس کو board کو خالی کر لیتا ہوں نیو کوسٹن کی طرف چلیں گے کوسٹن کی طرف چلیں گے ٹیک ہے یہ یہ گیا اب آتے ہیں کوسٹن نمبر 7 کی طرف انٹریسٹنگ کوسٹن ہے کیا کیا گیا ہے یہ تھوڑا غور کریں گے دیکھیں اس میں ایک اہم چیز کی گئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ arrange absolute value of the giving numbers in ascending and descending order ascending اور descending کس کو کرنا ہے absolute value مطلب جو بھی یہاں پہ ملا ہوا ہے اس کے تو پہلے آپ نے absolute value معلم کرنی ہے یہ پہلے پہلے ہمارے minus 4 تو ہم ادھر 4 لکھ دیں گے کیونکہ sign غائب کرنا ہے plus 1 ہے تو اس کا 1 ہی ہو جائے گا پھر ہمارے پاس minus 6 ہے تو یہاں پہ ہم just 6 ہی لکھ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس 3 ہے تو ہم just 3 لکھ دیں گے پھر ہمارے پاس 0 ہے تو 0 تو ویسے ہی neutral ہوتا ہے بھائی plus 5 ہے اس کا میں just 5 کر دوں گا اب آپ پہلے اس کو ascending میں کریں گے ascending مطلب increasing increase تو چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو 0 1 3 4 5 یہ ascending ہو گیا descending کی بات کریں تو 5 4 3 1 0 تو یہ descending مطلب decreasing ہو رہا ہے بات کی جائے اس کی second کی تو second اس کو پہلے absolute value معلوم کر لیتے ہیں minus 25 ہے تو 25 ہوا صرف اس کے بعد 0 17 اس کی plus کی sign غائب کر دی minus 10 just 10 کر دیا plus 30 ہے تو صرف 30 کر دیا minus 60 ہے تو صرف 60 کر دیا اب ascending ascending مطلب increasing تو پہلے چھوٹا اس سے بڑا 10 اس سے بڑا 17 17 سے بڑا 25 25 سے بڑا 30 اس سے بڑا 60 0 10 10 17 25 30 and 60 descending یہ decreasing تو پہلے 60 پھر 30 پھر 25 پھر 17 پھر 10 then 0 یہ descending ہو گیا امید کرتا ہوں اس میں بھی آپ کے بہت سے concept جو ہیں clear ہوئے ہوں گے last جو اس کا exercise کا question ہے اس exercise کا last question اس کی طرف چلتے ہیں وہ ہے ہمارا true and false یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے concept clear کرے گا دیکھتے ہیں اس کے پہلے پہلے question کی طرف چلتے ہیں پہلا question کہہ رہا ہے positive integer is always greater than negative integers کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہاں کیونکہ ہر positive number ہمیں ہی پتا ہے ہر negative number سے بڑا ہوتا ہے تو یہ ہمارا true ہوا اس کے بعد آتا ہے zero is a positive integer sometimes negative تو نہیں کہ سکتے پر یہ positive ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہم neutral بھی اسے کہتے ہیں every negative integer is less than zero ہاں true بات ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر negative zero سے کم ہوتا ہے absolute value of minus five is less than absolute value of plus five تو minus five ہے اور plus four کہہ رہا ہے اس کی absolute value five اس کی value four تو کیا اس کی absolute value اس سے بڑی ہے نہیں بڑی کیونکہ یہ پانچ ہے یہ four ہے تو یہ ہمارا فالس ہوا آتے ہیں minus five is smaller than minus ten no minus five basically بڑا ہے minus ten سے تو یہ بھی ہمارا فالس ہوا minus twenty five is greater than minus hundred صحیح بات ہے minus میں جتنا بڑا ہوگا اتنا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے جتنا چھوٹا ہوگا اتنا بڑا ہوگا تو minus twenty five basically چھوٹا ہے hundred جتنا چھوٹا ہوگا اتنا بڑا ہوگا تو minus twenty five basically چھوٹا ہے hundred سے minus میں تو اس لئے ہم کہیں گے یہ طاقت میں بڑا ہے تو یہ ہمارا true ہو جائے گا کہہ رہا ہے کہ numerical value اچھا ہے ایک word استعمال کیا گیا mathematics کے حساب سے numerical value آپ کہہ سکتے ہو absolute value کا other word ہے جب بھی آپ کہتے ہو absolute value کہتے ہو یا face value کہتے ہو یا numerical value کہتے ہو اس کی ظاہری شکل کہتے ہو numerical value of a number can never be negative absolute value ہوتی ہے وہ نہ negative ہوتی ہے نہ وہ positive ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا true ہوگا چلیں یہ یہاں بھی ہماری پہلی exercise complete ہوئی اب چلتے ہیں next exercise کی طرف تو ابھی start کر رہے ہیں ہم exercise 4.2 4.2 basically کیا ہے 4.2 ہمیں question کہہ رہا ہے find the sum using the number line یہ دو numbers ملے ہو ہیں دو دو pairs ملے ہو ان کو ہم نے add کرنا ہے but using a number line یہ ہماری number line available ہے ہمارے پاس تھوڑا اس کو بڑھا کر تو اس کے through ہم اس کو کوشش کریں گے solve کریں تو کس طرح ہوگا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے کہ یہ ہمارے پاس question ہے اس کو آپ نے bracket سے simplify کرنا ہے مطلب plus bracket تھی پھر plus plus 7 تو یہ کچھ rules ہیں جو میں ابھی لکھنے جا رہا ہوں sign کے جسے جو ہمیں سب کو پتا ہونے چاہیے plus کو جب plus کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے تو جواب plus آتا ہے اس کو پڑھیں گے plus into plus is equal to plus جب minus کو minus کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے پھر بھی جواب plus آتا ہے اور جب minus کو plus کے ساتھ multiply تھوڑا سا یاد رکھنا کہ یہ پہلے والا number سمپلی فائی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا یہ جو sign ہیں دو یہ plus اور یہ plus پھر پھر ہوں گی پھر 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 آجائے گا ہم دونوں کی جگہ پھر ہم کیا رکھیں گے ہم یہ پھر پھر ہی رکھ رہے ٹھیک ہے اب بعد آتی یہ seven ویسے ہی آجائے گا اب تھوڑا سا concept clear کر لیں دونوں plus کے ہیں یا دونوں minus کے ہو دونوں plus کے ہو یا دونوں minus کے ہو تو دونوں کو eight سن لیں یہ نئی چیز آپ شاید آپ کے لئے ہو آگے جا کے آپ clear ہوگا اور زیادہ یہاں پہ شاید آپ clear نہ ہو پر یہاں پہ یہ جان لیجئے اگر دونوں کے سائن ہیں سیم ہیں تو ایڈ کر رکھنا مطلب plus کے two ہیں تو plus کے seven ہیں تو ہم کہیں کہ بھئی plus کا total کتنا ہوگا plus کا 9 ہوگا اور اب ہمیں یہ number line پہ بھی شوہ کرنا ہے یاد رکھنا جب بھی number line کی بات آئے گی تو آپ سمجھ جانا کہ 0 پہ کھڑے ہو اگر 0 پہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو تو پہلا کیا آیا ہمارا plus 2 تو 2 پوائنٹ اس سے آگے چلنا ہے ہم یہاں پہ آگئی اب اس سے 7 پوائنٹ آگے چلنا ہے اگر اس سے ہم 7 پوائنٹ آگے چلیں گے تو ہمارا کتنا آ جائے گا 9 اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 تو ہمیں پتا چل گیا پہلے دو قدم چلے پھر سات قدم چلے total ہمارا 9 ہو گیا یہ منس ہو گیا یہ منس ہو گیا آپ لوگ نہیں کرو گے کیونکہ ہمیں صرف number line پہ اس کو شو کروانا تھا تو یہ ہمارا پہلا question ہو گیا screen short نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے گا اب چلتے ہیں دوسرے question کی طرف اس کو پہلے مٹا لیتے یہ گیا یہ بھی اب بعد آتی question number second question number second میں کیا ہے ہمارے پاس minus five bracket کے اندر پھر plus پھر minus six اب minus five جو ہے ویسے کے ویسے ہی رہے گا پر یہ جو دونوں number ہیں یا پھر ان کے سائن یں ملٹی پھر ہوں گی plus into minus دیکھیں plus into minus is equal to minus تو ان کی جگہ پہ ہم یہا پہ minus یہ آپ کا six ویسے کے ویسے آ جائے گا اب دیکھیں یہ minus is five کی ہے یہ minus six کی ہے تو یہ دونوں minus کے ہوئے تو ہم کہیں کہ minus کے five اور minus کا six کتنا ہوگا minus کا eleven ہوگا جب بھی دونوں سائن سیم ہوں گی تو ہم کیا کریں گے وہ ایک جیسے ہی ہم ان کو رکھیں گے یہ میں نے solve کیا ہے آپ اس کو solve نہیں کر گے آپ اوپر number line کی طرف دیکھیں اس طرح solve کر پہلے آپ zero پہ کھڑے دیں آپ کیا کہا گیا پانچ قدم پیچھے چلیں تو یہاں سے پانچ قدم یہاں پہ آگئے یہاں پہنچ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ چھے قدم پیچھے چلے یہ ہماری ہے دس تک تو یہاں میں ایک ور بنا دیتا ہوں مائنس 11 صحیح تو پھر آپ یہاں سے یہاں تک آئے اور کتنے قدم چلے آپ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے قدم اور چلے ہمیں پتا چلا کہ اگر ہم پہلے پانچ قدم پھر چھے قدم چلے تو ٹوٹل گیارہ قدم چلیں گے جو یہاں انسر نکلاتا وہ یہاں انسر نکلا تو یہ بھی ہمارا کوسٹن یہاں پہ کلیر ہوا اب چلتے ہیں ایک اور کوسٹن کی طرف کوسٹن نمبر ہمارا دوسرا کیا ہے تیسرا سوری تیسرے میں پلس سیون پلس مائنس اب یہ تھوڑا سی انٹریسٹن ہے دیکھیں پلس سیون بریکٹ کے اندر میں نے رکھا پھر پلس دے دی پھر مائنس فور دے دیا اب یہ تو فیم ٹو سیم رہے گا پر یہ سائن اپس میں ملٹیپلائے ہوں گی کرتے ہیں پلس انٹو مائنس پلس انٹو ہوا ہے ایک نیگیٹیو پہلے ہمارے پاس جو کوسٹنس آ رہے تھے یا دونوں پوزیٹیو تھے یا دونوں نیگیٹیو تھے تو ہم ان کو کیا کر رہے تھے ملا کے رکھ رہے تھے اب یہ ایک پوزیٹیو آ رہا ایک نیگیٹیو آ رہ تو یہاں پہ کیا ہوگا جو آپ نے پہلے کونسپٹ پڑے سیون پلس فور تو ان کا جواب آئے گا پلس الیون دونوں کی سائن سیم ہے آپ نے ملا کے رکھا مائنس سیون مائنس فور تو یہ بھی مائنس الیون آئے گا دونوں سیم ہے تو ملا کے رکھا ہے پر جیسے کہ یہ کوسٹن ہے پہلا کوسٹن پلس سیون مائنس فور ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو اب کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے بڑے نمبر میں سے چھوٹا نمبر کار دینا ہے یہ جان لیجئے کہ فرق نہیں پڑتا دونوں کی اگر سائن الگ الگ ہیں تو آپ نے بڑے نمبر میں سے چھوٹا نمبر کار دینا ہے تو ہم پلس سیون میں سے فور کار دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچیں گے تھری بٹ پلس کے بچیں گے کیوں کہ فور کار دے تھری کس میں سے بچے سیون میں سے سیون اگر پوزیٹیو ہے تو اس میں سے جو کچھ بچے گا وہ بھی پوزیٹیو بچے گا اسی کوسٹن کو دوسرے طریقے سے چار گئے تو ہمیں پتہ ہے جواب تو تین آئے گا بٹ نیگیٹیو کیونکہ بڑے بڑا نمبر سیون ہے سیون میں سے تھری بچائے تو اس کو وہی سائن دی جائے جو سیون کی سائن ہوگی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہی کوسٹن بٹ کلیر ہو گئے ہوں گی تھوڑا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کوسٹن بٹ کلیر ہو گئے ہوں گی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سب بڑا والا کوئی کوسٹن سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوہ سوری یہ نمبر لائن پہ تو ہم نے کیا ہی نہیں یہ میں نے آپ کو دوسرے طریقے سمجھا دیا چلو باقی سارے کار دیتے ہیں یہ والا جیسے کہ آپ کو ڈسٹرمنس نہ ہو یہ 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 تو نمبر لائن پہ کس طرح ہوگا ہمیں پتا ہے کہ پہلے ہی ہم زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں پہلے آپ نے سات قدم آپ کو آگے چلنا تھا آپ چلے آئے پھر مائنس فور تو ادھر سے چار پوئنٹ پیچھے چلیں جہاں پہ 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 چلیں چلیں چار قدم کیوں کیونکہ مائنس کے اگر چار پلس کہتے تو یہاں سے آگے بڑھتے تو جہاں کھڑے اس کو نہیں گریں گے دوسرے کو ایک دو تین چار ہم کہاں پہ پہ چلا پلس سیون میں سے اگر مائنس فور کریں گے تو پلس تری جواب آئے گا جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں نمبر لائن پہ تو مجھے لگ رہا ہے ماشاء اللہ اچھے طریقے سے ہم لوگ نے کونسپ کلیر کیے اگر پھر بھی آپ لوگوں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کے ریپلائے دوں اور سمجھاؤں بھی صحیح اب بعد آتی کوسٹن نمبر ٹو اس میں کچھ اور کچھ یا ایکسٹرا یا کچھ زیادہ نہیں ہیں وہی چیزیں ہو رہی ہیں بس اس میں تین نمبر آگے تو تین نمبر ہم یہاں پہ لکھیں گے بھئی پلس فائیو بریکٹ کے اندر پھر پلس دے دی ہم نے پھر آپ کے پاس پلس ٹو آگیا پھر پلس دے دی پھر پلس ٹری آگیا تو پلس فائیو پلس ٹو پلس ٹری یہ پتہ ہے پلس پلس آگے چلیں گے اس کے بعد ٹو پوزیٹیو ہے تو ٹو بھی آگے چلیں گے پھر اس کے بعد تین بھی پوزیٹیو تو وہیں سہی تین قدم اور آگے چلیں گے ہم پہنچ گے ہم پہنچ گے ٹین کے اوپر تو ایسے بھی دیکھیں پانچ اور دو سات سات اور تین دس ہوتے ہیں پوزیٹیو تو ہم پوزیٹیو ہمارے پاس انسر آگیا تو نیکس اس کا ایک کوسٹن دیکھتے ہیں نیکس کوسٹن اس کا کیا ہے پہلے اس کو مٹا دیتے ہیں آپ لوگ ویڈیو اس کو پوز کر کے اس کی سکرین شوٹس نکالا کریں یہ بعد میں آپ کو اچھے خاص نوٹس کام دو کے دوسری آپشن کی یہ بھی ایزی ہے ہمارا پہلے پانچ قدم آگے چلنے پیچھے چلنے پھلنے پیچھے چلنے پھر تین قدم اس میں تھوڑا نمبر لائن کا مسئلہ ہوگا شاید ہماری نمبر لائن کم پڑ جائے مائنس فائیو بریکٹ پلس مائنس تھری پلس مائنس فور یہ تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گا پر یہ پلس پلس انٹو مائنس مائنس تھری یہ پلس انٹو مائنس مائنس فور آ جائے گا تو یہاں پہ ہم زیرو پہ کھڑیں تو پانچ قدم پیچھے چلیں گے یہ ہم یہاں پہنچ پھر تین قدم اور آگے ٹھیک تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے آٹھ کے اوپر اب چار قدم آگے ایک دو یہاں پہ دو بنے ہوئے تو ہم دوسرے بنائیں گے خود ٹھیک یہ 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 مائنس ٹویل بن گیا تو ہمیں کتنے قدم چلنے تھے ہمیں چلنا تھا چار قدم باقی رہے گئے ہمیں یہاں بھی پتہ ہے مائنس فائیو اور مائنس تری دونوں مائنس کے تو ملا کے رکھیں مائنس ایٹ ہو جائے گا اور مائنس ایٹ اور مائنس فور تو مائنس ٹویل ہو جائے گا تو یہ ہمارا انسر آ گیا امید کرتا ہوں کونسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اب چلتے ہیں لاسٹ کوسٹن لاسٹ بٹ نار لیسٹ جو لاسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر تری یہ بڑا انٹریسٹنگ اور ایزی ہے یہ اسے سمجھے میں نے آپ کو پڑھا ہی دیا ہے مطلب سول ہو چکا ہے ایٹی پرسنٹ دیکھیں پلس آپ کو بینہ نمبر لائن کی آپ یہ کرنا ہے ٹھیک میں تو ہم ان کو ایڈ کر رکھیں گے جو بھی سائن ہو گی وہ دے دیں گے آگے بات آتی سیکنڈ کوسٹن کی مائنس فیفٹین پلس مائنس ٹوئنٹی فائیو تو یہ مائنس فیفٹین رہے گا اس کا پلس مائنس مائنس ٹوئنٹی فائیو دونوں کی سائن سائن تیسرے کوسٹن دیسرا بھی اس کی نیچر کا تو ہم چوتھا کوسٹن کرتے ہم چوتھا کوسٹن ہمارا کہتا ہے پلس فائیو تیسرا اس لئے نہیں کروایا وہ ایزی ہے آپ خود کر لوگے دونوں کی سائن سائن ہیں اس لئے یہ جو کروا رہا ہوں ان کی سائن الگ الگ اور ان کو نمبر لائن پہ نہیں کرنا یاد رہا اوپر والے نمبر لائن کے دیں تو یہ ہوگا پلس فائیو یہ پلس مائنس مائنس فورٹین تو ایک پوزیٹیو ہو گیا ایک نیگیٹیو ہو گیا اب کیا کرنا ہے تو ہمار رول وہ ہی رہے گا ایک بڑے میں سے چھوٹا کار دینا ہے فورٹین میں سے فائیو گیا تو نائن بچے گا اگر فورٹین مائنس کا تھا اس میں سے جو بچے گا وہ بچے گا تو اسی طرح ہم پانچ مائنس کوسٹن کریں گے مائنس فورٹین پلس پلس ایٹ تو یہ آ گیا تو یہ پہلا والا تو سیم رکھیں گے یہ پلس میں سے ایٹ گیا تو سکس بچے گا تو سکس میں سے بچا ہے فورٹین میں سے فورٹین نیگیٹیو ہے تو جو بھی اس میں سے بچے گا وہ بھی نیگیٹیو بچے گا تو یہ ہم مائنس سکس کر دیں گے تو یہ ہماری ایکسرسائز فور پائنٹ ٹو اپروکسیمیٹلی کمپلیٹ ہو چکی باقی میں نے ایک یہ آپ کے لئے چھوڑ دیا سارے جو جو میں کوسٹن چھوڑ دی ہیں وہ آپ ہمورک میں کریں جو بھی اس میں ڈاؤوٹس ہوں یا کچھ ایسی چیز ہیں جو آپ کو سمجھ نہ آیا پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نیکس وہی ویسے ہی ہم نمبر لائن پہ استعمال کریں گے پھر یہاں پہ ہمارا جو مہن جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ڈیفرنس جسے ہم مائنس بھی کہتے ہیں تو نمبر لائن کی ثرو ہم مائنس کس طرح کر سکتے ہیں تو سمپل سا کوشش سمپل وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی انتہائی آسان سا کوش چنہیں پہلے ہم لے لیتے ہیں بھئی پلس سکس ہم نے لے لیا پھر ہم نے لے لیا مائنس پھر ہم نے پلس فور لے لیا میں یہاں پہ سائنس پھر سے لکھ رہا ہوں پلس کو جب پلس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے جب آپ پلس آئے گا مائنس کو جب پلس مائنس کو مائنس کے ساتھ کریں گے پھر بھی پلس آئے گا جب مائنس کو پلس کے ساتھ کریں گے تو مائنس اور پلس کو جب مائنس کے ساتھ کریں گے تو بھی مائنس آئے گا تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا شاید کہ یہ جو پہلا نمبر ہوتا ہے اس کو ہم نے ویسے کے ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے پر یہ جو سیکنڈ ہوتے ہیں ان کی سائنیں آپ پس پہلے ملٹیپلائی ہوتے ہیں پلس مائنس مائنس ہوگی یہ آپ کا فور آگیا تو اب ہمارے پاس کیا آگیا ہے پلس سکس اور مائنس فور تو اس کو ہم سول کس طرح کر سکتے ہیں نمبر لائن پہ ہمیں پتا ہوتا ہے سٹارٹنگ تو ہم زیرو سے ہی کرتے ہیں پہلے سکس پوزیٹیو ہے تو ہم چھے قدم آگے چھے نمبر مطلب آگے چلیں گے یہ ہم آگے پھر فور نیگٹیو ہے مطلب جہاں ہم پہنچے وہاں سے فور قدم پیچھے اس کو چھوڑ کے ایک دو تین چار تو ہم یہاں پہ آگے تو ہمارا کہاں پہ آگے ہم ٹو پہ آگے تو ویسے بھی اگر ہم اس کو سول کریں تو یہ ویسے ہی ہوگا ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے ہمیں پتہ ہوتے ہیں اگر دونوں سائنیں الگ ہو تو ہم بڑے میں سے چھوٹا نمبر کار دیتے ہیں تو پلس سکس میں سے مائنس فور کریں گے تو ہمارے پاس پلس کا ٹو جواب آئے گا پوزیٹیو ٹو آیا ہے یہاں بھی پوزیٹیو ٹو آ گیا تو یہ ہمارا پیلا ہو گیا اب بعد آتی ہے سیکنڈ کی سیکنڈ کو اس در ہی سول کرتے ہیں سیکنڈ کہہ رہا ہے تو ویسے ہی رہے گا پھر ان میں اس دونوں سائنوں کو پہلے ملٹیپلائے کریں مائنس انٹو مائنس پلس ہو جائے گا یہ تھری تو اس کے لئے میں کلر تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں میں کلر لے رہا ہوں بلیک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہلے زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں اب جو بلیک لائن ہے وہ ہمارے جدی سے اس سے دوسرے نمبر نمبر گزار کرے گے ٹھیک ہے اس سے آگے تین تو یہ پانچ پہ آگے گا دیکھیں ایک دو تین ہمارا انسر کیا ہے مائنس فائف ادھر بھی تو وہی کونسپٹ چلا ہے دونوں کی سائنیں چینج ہیں تو ہم کیا کریں گے بڑے نمبر میں کٹا نمبر کار دیں گے آٹھ میں سے تین گئے تو پانچ بچیں گے وہ مائنس کے بچیں گے کیوں مائنس کے بچیں گے کیونکہ آٹھ میں سے وہ بچے آٹھ خود مائنس کا ہے تو اس میں سے کچھ بھی بچے گا وہ بھی مائنس کا ہی بچے گا تو یہ ہمارے چھوٹے سے کونسپٹ تھے جو پریویس کلاس کے بیسک پہ ہی تھے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں نیکس کوسٹن میں یہ اس کوسٹن کی طرف آتے ہیں یہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ نمبر لائن پہ ہی سوال کرنے دیں آپ کیا رہا ہے کہ سبسٹریک کریں سبسٹریک کیا کریں پلس سکس کو مائنس ٹین میں سے سبسٹریک کریں تو پہلے لکھنے کا اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو پہلے میں یہ مٹھا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ان کی ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے سائنوں کی شاید ضرورت پڑے تو اس کو بھئی ادھر ہی ختم یہ لکھا میں گوشتہ چلیں ادھر میں کونسٹن لکھ لیتا ہوں کونسٹن کیا کہہ رہا ہے بھئی سبسٹریک کرو پلس سکس کو ٹین میں سے جس میں سے کاتنا ہوتا ہے پہلے اس کو لکھتے ہیں تو ہم مائنس ٹین میں سے کاتنا ہے تو ہم پہلے وہ لکھیں گے پھر مائنس کی نشانی دیں گے پھر جو کاتنا ہے وہ رکھا جاتا ہے تو پلس سکس کو کاتنا ہے تو یہ مینس ٹین تو ویسے ہی رہے گا ان دونوں سائنوں کو ملٹیپلائے کریں گے ہم پلس انٹو مائنس انٹو پلس مائنس ہوگا دیکھیں مائنس انٹو پلس مائنس انٹو پلس مائنس ہے تو آپ دیکھیں دونوں کی سائنیں سیم ہو گئی تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا اگر دونوں پوزیٹیو ہیں یا دونوں نیگٹیو ہیں تو دونوں کو ایڈ کر کے رکھ رہا ہے اب ہم ان کو سکسٹین رکھیں گے پر مائنس میں کیونکہ دونوں مائنس کے تھے اب یہ کوسٹن بھی کلیر ہوا اس کے دوسرے کو اٹھاتے ہیں دوسرے میں کیا ہے بھئی مائنس ٹین کو کٹنا ہے مائنس ٹوئنٹی میں سے جس میں سے کٹا جاتا ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں صحیح ہے نا پھر مائنس کی نشانی دوں گا پھر ہم مائنس ٹین کریں گے اب مائنس ٹوئنٹی تو ویسے گا ویسا ہی رہے گا یہ مائنس انٹو مائنس یہ پلس ہو جائے گا تو یہ ہمارا پلس ٹین اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے نمبر میں سے چھوٹا کٹا جاتا ہے تو مائنس ٹوئنٹی میں سے ٹین گئے تو مائنس ٹین جا کے بچے گے اس کو مائنس اس لے دیا کیونکہ یہ ٹین ٹوئنٹی میں سے بچا ہے ٹوئنٹی خود مائنس کا تھا اب جو بھی اس میں سے بچے گا وہ بھی مائنس کا بچے گا تو یہ بھی ہمارا کونسپ یہاں پہ کلیر ہوا اس کوسٹن کا اس کی باری آتی ہے یہ کہہ رہا ہے بھئی مائنس ایٹ کو کار دو مائنس سیون میں سے کس میں سے مائنس سیون تو اس کو پہلے رکھیں گے مائنس کریں گے پھر مائنس ایٹ دیکھیں مائنس سیون تو سیم آ گیا اس کو مائنس انٹو مائنس پلس ایٹ آ گیا اب دیکھیں یہ بھی وہی بات ہوگی ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کنڈیشن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے بڑے میں سے چھوٹا نمبر کارٹنا ہوتا ہے آٹھ میں سے مائنس سیون کریں گے کارٹ دیں گے تو ایک بچے گا تو ایک وہ پوزیٹیو بچے گا کیوں پوزیٹیو بچے گا کیونکہ وہ آٹھ میں سے بچائے آٹھ پوزیٹیو تھا اس میں سے کچھ بچے گا تو وہ بھی پوزیٹیو بچے گا تو یہ بھی ہمارا کوسٹن یہاں کے لیے تو تین میں نے کروائے تین آپ خود کوسٹن کرو گے انشاءاللہ باقی چلتے ہیں آگے کوسٹن میں یہ سارے کے سارے ایزی کوسٹن ہیں جو یہ کوسٹن اوپر والے کی ان سے ملتے جلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھئی پلس ٹوئیڈی فائیو مائنس مائنس ففٹین تو اس کو کس طرح کریں گے پہلے تو پلس ٹوئیڈی فائیو لکھیں گے پھر ان سائنوں کو ملٹیپلائے مائنس انٹو مائنس پلس ففٹین ویسے ہی دے دیا دونوں پوزیٹیو ہیں دونوں پوزیٹیو ہوں یا دونوں نیکٹیو ہوں مطلب کہنے کا دونوں کی سائنیں سیم وہ تو ایڈی ہوں گے تو ان کو پلس کی سائن دے دیں گے اور یہ اس کو کر دیں گے یہ ہمارا پہلا ہوا یہ والا ٹھیک ہے اب سیکنڈ کی طرف آتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا مائنس تھرٹی بریکٹ مائنس مائنس ٹوئیڈی فائیو تو مائنس تھرٹی یہ دونوں سائنیں مائنس انٹو مائنس پلس ٹوئیڈی فائیو دونوں کی آپ دیکھ رہے اس سائنیں چینج ہیں یہ نیکٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے تو کون سا رول ہوگا سبسٹریکشن کا سبسٹریکشن کیا کہتی ہے بھئی سبسٹریکشن کہتی ہے کہ بڑے نمبر سے چھوٹا نمبر کٹا جاتا ہے تو تیس میں سے پچیس گئے تو پانچ بچے اور ایک چیز کہ جو جس میں سے بچا وہ اگر پلس کا ہے تو ہم پلس دیں گے اگر مائنس ہے تو مائنس دیں گے تو تیس میں سے پانچ بچا ہے تیس مائنس کا تو تو اس میں سے جو بچا وہ بھی مائنس کا بچے گا تو اب آتے ہیں تیسرے کی طرف مائنس الیون مائنس پلس فائیو مائنس الیون پلس مائنس پلس فائیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مائنس دونوں مائنس کہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو مائنس سکسٹین کر دیں گے تو یہ ہمارا انسر ہو گیا اب مجھے لگ رہا ہے میں نے تقریبا سارے کوسٹرنز کے اگزامپلز کروا دیئے باقی یہ جو بچ گئے یہ آپ خود کرو گے ایزا ہوم مرک اگر اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا تو انشاءاللہ میں پوشش کروں گا وہ سمجھا دوں باقی تو یہ ایزی ہیں چلتے ہیں کہ نیکس ایکسرسائز کی طرف ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز فور پوائنٹ فور جو اس چپٹر کی آخری ایکسرسائز ہے لاسٹ ہے بٹ بڑی ایزی سی ایکسرسائز ہے تو پہلے نمبر کوسٹن کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر کوسٹن میں سے پہلا لے لیتے ہیں تو پہلا پہلا ہمارے پاس کیا کوسٹن ہے لکھا ہوگا ہے بھائی ففٹین ریکٹ کے اندر پھر ملٹیپلائے دی گئی ہے مائنس فور دیا گیا ہے یہاں بھی میں کچھ سائنیں لکھ رہا ہوں جیسے کہ سائنس کیا ہے ہمارے پاس پلس انٹو پلس پلس ہوتا ہے مائنس انٹو مائنس پلس ہوتا ہے اور مائنس انٹو پلس مائنس اور پلس انٹو مائنس وہ بھی مائنس ہوتا ہے تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ پہلے ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے دونوں نمبر ملٹیپلائے ہیں تو پہلے ان دونوں کی آپس میں سائنیں ملٹیپلائے ہوں گی تو ملٹیپلائے کا رول ہے تو پلس انٹو مائنس یہ مائنس ہو جائے گا کس رول کے تحضہ پلس مائنس 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 تو بعد میں ہم کیا کریں گے ہم ملٹیپلائے نمبر نمبر کے ساتھ کریں گے مگر پترہ کا ٹیبل ہم چار ٹائمز پڑھے فور ٹائمز پڑھے تو ہمیں پتا ہے کہ سکسٹی ہوتا ہے تو یہ اس کا انسر آگیا بڑا ایزی بس اتنا ہی سائی تھا اب دوسرے کوسٹن کی بات کرتے ہیں دوسرا کوسٹن ہمارے پاس پلس ٹوئنٹی لکھا ہوئے صحیح پھر ملٹیپلائے پلس سیونٹین آگیا صحیح تو یہ پہلے ہم ان کی کیا کریں گے سائنوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو پلس انٹو پلس کیا ہوگا پلس ہو جائے گا پھر ٹوئنٹی انٹو سیونٹین تو ٹوئنٹین ٹو سیونٹین کتنا ہو جائے گا فورٹین سری انٹوٹی ہو جائے گا تو یہ ہمارا انسر آگیا اب بعد آتی ہے تیسرے کی جو کہ یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے مائنس سکسٹین ملٹیپلائے مائنس ٹوئنٹی فائر تو پہلے اس میں بھی ہم کیا کریں گے پہلے ان کی سائنیں آپس میں ملٹیپلائے ہوں گی مائنس انٹو مائنس پلس ہو جائے گا پھر ٹوئنٹی فائر دا کر کے دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے ہمارا انسر آگیا تو پہلے ہم نے سائنوں کو ملٹیپلائے گیا پلس مائنس انٹو مائنس پلس پھر سکسٹین ٹوئنی فائو دا فور ہنڈرڈ آگیا تو یہ ہمارے میں نے آپ کے لئے تینوں کوسٹن کر لیا باقی تینوں آپ ہومرک کے لئے لینے کوسٹن نمبر ٹو آتا ہے اس میں کہہ رہے فائنڈ دا کوسٹن کوسٹن کہتے ہیں جو نمبر ڈیوائیڈ کی جائے ان کا جو انسر آتا ہے اس کو کوسٹن کہتے ہیں کوسٹن کے لئے مجھے یہ ساف کرنا پڑے گا پھر سے میں تھوڑا اس کو ساف کرتا ہوں یہ ادھر صحیح کوسٹن بھی سیمپل ہے وہی چیزیں ہیں ہمارے پاس اس میں پہلے میں نمبر لکھوں گا بھئی پہلے آ گیا پلس ٹوئی 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 آ گیا پھر ڈیوائیڈ بھائی منس فائیو تو پہلے آپ نے سائنے ویسے ہی ملٹیپلائی کی طرح ہی رول ہوتا ہے دیکھ ٹوئی 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 کو اگر فائیو میں ڈیوائیڈ کریں دیکھیں یہاں پر ٹوئی 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 ہے تو فائیو کے ساتھ ēڈ کرتے ہیں تو فائیو فائیو دہ ڈیوٹی فائیو جواب کیا آگیا ہمارے پاس 5 آگیا اب اس کا اس second question لیتے ہیں یہ والا تو اس میں کیا given ہے color change کر لیتے ہیں minus 35 divided by minus 7 تو پہلے ان کی سائنیں آپس میں ہوں گی دیکھ لیں آپ minus into minus یہ پلس ہو جائے گا پھر جا کے آپ نے 35 کو divide کرنا ہے 7 کے ساتھ تو 7 5 یہ divide بھی ہو گیا جواب جو 5 آیا وہ ہم یہاں پہ رکھیں گے اس کے بعد آتا ہے اس کا تیسرا question تیسرا پلس 100 سعی divided by positive 4 تو پہلے ہم سائنوں کو دیکھیں گے دیکھیں plus into plus تو پلس ہی آ جائے گا پھر اگر 100 کو اگر divide کی بات کی جائے تو 100 کو اگر ہم divide کرتے ہیں 4 کے ساتھ 4 to the 8 ہوگا یہ ہمارے پاس 2 آ گیا پھر ہم نے 0 دے دیا 4 5 the 20 آ گیا ہمارے پاس یہ 0 0 آ گیا تو اس کا انسر ہے 25 5 تو یہ ہمارے تیسرا بھی ہو گیا اب آتے ہیں last question کی طرف انتہائی بہترین question true اور fall پہ بیس ہے اس میں آپ کے بہت سی کیوریز جو ہے solve ہوں گی جیسے کہ پہلا پہلا جو question دی گیا ہے بڑا انتہائی خوبصورت سا question ہے کہہ رہا ہے کہ plus 5 divided by 0 is equal to 0 کیا یہ true ہے افعال سے یہ الگ بات ہے کہ true ہے کہ افعال سے پر یہاں پہ اس نے یہ question دیا ہے کہ جس طرح آپ بچہ کوئی پڑے تو اس کو teacher سمجھائے کہ یہ کیوں 0 ہے یا نہیں ہے کیوں وجہ یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلو دنیا میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جس کو ہم divide سے 0 0 سے divide کر سکے دیکھیں یہ 0 آیا یہ 0 نہیں آئے گا کیونکہ دنیا میں اگر انٹ کرتے ابھی آج تک یہ define ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نمبر کو 0 کے ساتھ divide کیا جائے تو وہ کیا انسر آئے گا ہاں اس طرح ہو سکتا ہے جیسے second question 0 divided by 6 is equal to 6 تو یہ جو second ہے آپ کے سکتے ہو true ہے but یہ ہمارا فالس ہے کیونکہ یہ undefined condition ہوتی ہے کیا ہوتی ہے undefined undefined چلیں اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے plus 9 9 اگر multiply کریں 0 سے تو plus 9 آئے گا نہیں وہ 0 ہو جائے گا یہ بھی فالس ہے اس طرح آتے ہیں پلس 6 اگر multiply کرتے ہیں 0 کے ساتھ تو جواب 0 آئے گا صحیح multiply کرتے ہیں 0 آئے گا تو یہ ہمارا true ہوا کہہ رہا ہے کہ minus 10 divided by minus 10 تو minus 1 آئے گا نہیں کیونکہ minus into minus plus ہو جاتا ہے اور 10 divided by 10 1 آئے گا 10 divided by 10 divided by 10 1 تو یہ صحیح ہے پر minus plus ہوتا ہے وہ اس سے نہیں لکھا تو یہ فالس ہو گیا اس کی بار یہ آرہی ہے پہلے ہم کیا کریں plus minus minus ہوتا ہے اس کے آگے پانچ کو پانچ کے ساتھ divide کریں جواب 1 تو آئے گا پر جب ہم ان کی سائنوں کو multiply کریں در minus ہونی چاہئے وہ نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی false ہے اس طرف آتے ہیں اگر ان کو multiply کرتے ہیں پہلے ان کی سائنیں multiply ہوں گی minus minus plus ہو گئی 21 20 ہو گیا مطلب یہ ہمارا true ہے اس کی باری آتی ہے پہلے سائنوں کو دیکھ لیتے ہیں minus minus plus ہو گیا 18 کو 3 میں divide کر دو تو ہمیں 6 ہی آتا ہے دیکھیں 3 6 18 آگیا صحیح تو یہ ہمارا true ہے تو 4 true تھے 4 false تھے آج ہمارا chapter number 4 complete ہوا تو انشاءاللہ ملیں گے next کسی chapter میں اس سے پہلے ایک اور پہلے پہلے